اب افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں مظفرگڑ سے جہاں ایک گھر میں لگنے والی آگ سے سات افراد جاں بھاک ہو گئے اس واقعے کے وزیرالہ پنجاب نے ڈی آئی جی مظفرگڑ سے واقعے کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں مظفرگڑ کے نواحی علاقے پیر جہانیا میں ایک گھر میں اچانک آگ لگ گئی جس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کے باعث گھر میں موجود ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جاں بھاک ہو گئے جو کہ تمام افراد ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک آگ لگ گئی ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے پہلے ان لوگوں کا دم گھٹا پھر جلس کر جاں بھاک ہو گئے ریسکی آپریشن کے دوران جن افراد کی لاشیں نکالی گئیں ان میں چار بچے دو خواتین اور ایک مرد شامل ہیں واقع کی اطلاع پر مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی مدد سے حسبتال منتقل کیا ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاہال معلوم نہیں ہو سکی تہام اس افسوسناک واقع پر وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار نے آتش صدقی کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اسحارے افسوس کرتے ہوئے کمیشنر ڈیرہ غازی خان سے واقع کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے اس واقع کی ہر پہلو سے تحقیقات کا حکم دیا ہے وزیر علیہ نے جان بھاک ہونے والے افراد کے لوحہ کین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت بھی کیا ہے